اعوذ بالزاہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دیٹھ تیرہ آگست دوہزار بیس ہے گیرون جماعت کے تعلیم و السلام علیکم آج کا ہمارا موضوع مصنوی میر حسن کی تو نصاب میں جو ہماری مصنوی شامل ہے یہ سہرالبیان سے لی گئی ہے اس کا جو حصہ ہماری نصاب میں شامل ہے میر حسن کی مشہور مصنوی سہرالبیان سے لی گئی ہے تو جن میں کسے کی اس حصے کا ذکر ہے جس میں شہزادہ بینظیر گائب ہو جاتا ہے تو اس جو ہماری نصاب میں شامل ہے جو اشار شامل ہیں مصنوی کے تو اس سے میں شہزادہ کی گائب ہونی کا منظر بیان کیا گیا ہے اور اس کے گائب ہونی سے جو رنج و گم دکھ بیچے نیر و ناتم کا ماہور وہاں بن جاتا ہے تو اس کی اکاسی ان اشار میں کی گئی ہے تو واضح رہے کہ شہزادہ کو پری محروق اپنی ساتھ اڑا کر لے جاتی ہے تو شہزادہ بینظیر کو ایک پری اپنی ساتھ لے جاتی ہے تو جب وہاں ان کو پتا چاہتا تھا کہ شہزادہ موجود نہیں ہے تو جو رنج و گم کا ماہور وہاں پائدہ ہوتا ہے تو اس کی اکاسی ان اشار میں کی گئی ہے تو اگر آپ پیج نمبر اکسو ترپن نکالیں گے پیج نمبر اکسو ترپن ون فائل تھری تو ہم یہ پڑھیں گے داستان شتابی مجھے ساکیہ دے شراب کیے حال سن کے ہوا دل کباب شتابی ہوا جلدی جلدی سے بہت تیزی سے ساکیہ شراب پیلانے والے یہاں کا تو قصہ میں چھوڑ یہاں چھوڑا یہاں ذرا اب سنو گم زدو کابیان کھلی آنکھ جو ایک ایک کی وانک کہیں تو دیکھا کہ وہ شہزادہ نہیں نہ ہے پلنگ اور نہیں وہ محروب نہ وہ گل ہے اس جانب اس کی بھو کوئی دیکھ یہ حال رونے لگی کوئی گم سے جی اپنا کھونے لگی کوئی بلبلاتی سے پھرنے لگی کوئی زاف خاکے خاکھا کے گرنے لگی کوئی سر پر رکھ ہاتھ دلگی رہو گئی بیٹ ماتم کی تصویر ہو کوئی رکھ کے زیر زنگانہ چھڑی رہی نرگی سے آسا کھڑی کی کھڑی رہی کوئی انگلی کی دانتوں میں داب کشی نے کہا گر ہوا یہ خراب کشی نے دیئے خور سنبل کے بال تماشو سے جو گل کے سرک گال تو جو حصہ ہماری داستان کے تباق کر دی مہم باپ کے شہزادے کے گائب ہونے سے انتخاب مسلمی میر حسن تو اس سے میں پہلے بھی میں نے کہا کہ شہزاد کے گائب ہونے کا ذکر کیا گیا ہے تو ہم پڑھیں گے اس کے ترشیل کریں گے شتابی مجھے دے شتابی مجھے ساکیا دے شراب کہ یہ حال سن کے ہوا دل کا باب تو اس سے میں شاعر کہتے ہیں کہ اے ساکی شراب پلانے والے جلدی سے مجھے شراب پلا دی شہزادی کے گائب ہونے سے میرا دل بہت گمگی میں ہو گیا ہے اور میں اپنے گم کو دور کرنا چاہتا ہوں اس لئے مجھے جل سے جل شراب پلا دی یہاں تو یہاں کا تو کس را میں چھوڑ یہاں ذرا اب سنو گم زدوں کا بیان تو یہ کہانی کی شہزادہ کیسے گائب ہوا یہ بات یہیں چھوڑ دیتا ہوں بلکہ میں شہزادی کے گائب ہونے سے جو باقی ماہور گم زدہ ہوا اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تو شاعر فرماتا ہے کہ میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ گم زدوں کا حال یہاں کیا ہے کھلی آنکھ جو ایک ایک کی وہاں کہیں تو دیکھا کہ شہزادہ نہیں کھلی آنکھ جو ایک کی وہاں کہیں تو دیکھا کہ وہ شہزادہ نہیں جب ایک نوکرانی کی آنکھ کھل گی تو اس نے دیکھا کہ شہزادہ وہاں نہیں ہے شہزادہ گائب ہو گیا ہے تو شیئر نمبر چار نہ ہے وہ پلنگ اور نہ وہ محروب نہ وہ گل ہے اور نہ نہ وہ گل ہے اس جانہ وہ اس کی بھو جس جگہ شہزادہ پلنگ پر سویا ہوا تھا وہ جگہ کھالی تھی نہ ہی پلنگ ہی وہاں تھا اور انہوں نے پھول جیسا شہزادہ اور اس کی خوشبو موجود تھی گل ہو گیا پھول کوئی دیکھ یہ حال رونے لگی کوئی گم سے جی اپنا کھونے لگی کوئی دیکھ یہ حال رونے لگی کوئی گم سے جی اپنا کھونے لگی تو جب انہوں نے شہزادہ کو گائب دیکھا ہے تو کوئی کچھ لوگ رونے لگے اس کے گم میں رونے لگے تو کوئی تڑپ تڑپ پر اپنی جان کھونے لگی تو ہر طرف سے رنج و گم کا ماہور تھا کوئی بلبلائی سے پھرنے لگی کوئی زاپ کھا کے کھا کھا کے گرنے لگی کوئی بلبلائی سے پھرنے لگی کوئی زاپ کھا کھا کے گرنے لگی تو کوئی بیچینی سے ادھر ادھر پھرنے لگی تو کوئی گم کی وجہ سے نڈال ہو کر گرنے لگی تو ہر طرف سے گم کا محول تھا شیر نمبر ساتھ کوئی سر پہ رکھ کے ہاتھ دلگیر ہو گئی بیٹ مادم کی تصویر ہو کوئی سر پہ رکھ کے ہاتھ دلگیر ہو کوئی رکھ کے ہاتھ کوئی سر پہ رکھ کے ہاتھ دلگیر ہو کوئی بیٹ مادم کی تصویر ہو کوئی گم گین ہو کر سر پہ ہاتھ رکھ کر رونے لگی اور کوئی سدبی کی وجہ سے تصویر کی طرح خاموش ہو گئی کوئی رکھ کے زیر زنگ خندان چھڑی رہی نرگی سے آسا کھڑی کی کھڑی کوئی حیران اور پریشان اپنی چھڑی کے نیچے چھڑی رکھ کر نرگی سے طرح کھڑی کی کھڑی رہ گئی رہی کوئی انگلی کو دانتوں میں داب کسی نے کہا گر ہوا یہ خراب کوئی حیرانی کے وجہ سے دانتوں کے تلے انگلی دبا کر رہ گئی اور کسی نے شہزادی کے قائب انہے سے یہ گر دبا ہو گیا تو کسی نے کہا کہ شہزادی کے قائب ہونے سے یہ گر برباد ہو گیا تو کوئی حیرانی کے وجہ سے دانتوں تلے انگلی دبا کر رہ گئی کہ شہزادہ کس طرح قائب ہو گیا تو دسویں شہر اس میں کسی نے دیئے کھول سنبل سے بال تمانچوں سے جو گل کیے سرخ گال کسی نے دیئے کھول سنبل سے بال تمانچوں سے جو گل کیے سرخ لال تو کسی نے اپنے سنبل جیسے بال کھول دیئے جیسے کوئی پاغل ہو تو اس طرح اس نے بال کھول دیئے شہزادی کے قائب ہونے کی وجہ سی اس کے گم میں تمانچوں سے جو گل کیے سرخ گال اور کسی نے اپنے چہروں پر تھپڑ مار مار کے اپنے گال سرخ کر دیئے شہزادی کے گم میں تو آج ہم یہ دس اشار کی تشریح کریں گے تو کال انشاءاللہ رحمہ ہم اس سے آگے پڑیں گے خدا حافظ